اسلام علیکم پی پی آر ایش ڈی نیوز کے ساتھ میں ہوں الکاراہیل ڈیرائیس مہل خان سے اسرد آباز کی ریپورٹ کے مطابق ملک میں ڈالر کے رہراؤ کے بعد روپے کی قدر مستقیم ہونے کے ساتھ زل انتظامیہ ڈیرائیس مہل خان کے جانب سے پرائز ریویو کمیٹی کا اجلاس مونک کی دعا جس میں تازر برادری کی بشاورت سے اشیاء خردونوش میں پچاس فیصد کمی کے ساتھ سرکاری نرخناب بھی جاری کر دیا گیا ایڈیشنر ڈیپٹی کبیشنر جرہ تارک محمود نے ڈیپٹی کبیشنر دفتر میں ڈیسٹرک پرائز ریویو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر دے ہوئے کہا کہ تازر برادری کا معیشیت کی بہتری میں قلیدی کردار ہے کسی کو اشیاء خردونوش مہنگے داموں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سرکاری نرخوں سے زائد نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے والوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے گا اجلاس میں ڈیسٹرک پور کنٹرولر نظیر الرحمن خان انسپیکٹر سرداز جنید خان گنڈاپور انسپیکٹر جمیر خان مروت مرکزی انجمعنی تاجران کے صدر سویل احمد آسمی آل کریانہ اسوسیشن کے صدر حاجی غلام سبحانی نومان نیازی حاجی محمد نواز نعیم قریشی علی رزا کشمیری سمیت آجران نے کسی تعداد میں شرکت کی اجلاس میں شیخ اور دونوز کی قیمتوں کا تعاین کیا گیا